ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ کا جیل چورنگی پر نجی سپرسٹور میں رات گئے تک آگ بجھانے کے کام کا معاینہ آئس بالز کی مدد سے آگ بجھانے کا اضافی عمل بھی سر انجام دیا جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ جیل چورنگی پر نجی سپرسٹور میں لگنے والی آگ کے بعد ریسکیو کے کام تیزی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں آگ بجھانے کے لیے آئس بالز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈائریکٹر ایم ایس تاقیر عباس ایگزیکٹیو انجینئر ایمن ای امتیاز بھٹو کے حمراہ اپنی نگرانی میں ریسکیو کے کام سر انجام دلوانے کے درمیان میڈیا نمائندگاہ سے بات چیت کرتے ہوئے کیا موسیقی انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمہ کراچی مرتضیہ وحاب سے رابطے میں ہیں اور باہمی کارڈینیشن کے ذریعے ریسکیو کے کام سر انجام دے رہے ہیں ڈی ایم سی ایس جہاں تک ممکن ہو رہا ہے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے بلدیہ عظمہ کراچی کے فائر ٹینڈرز سنارکل دن سے تاہال ریسکیو کے کام کر رہے ہیں اور مکمل قابو تک وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے ہماری کوشش ہے کہ آگ پر مکمل قابو پانے کے ساتھ کسی بھی نقصان سے بچا جائے میں اور میرے افسران یہاں موجود ہیں اور صورتحال کو از خود مانٹر کر رہے ہیں امید ہے کہ جلد ہی آگ پر مکمل قابو پا لیا جائے گا